حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین گرامی کس طرح تلوار لے کر کے بلڈارے میں ایک ہندو جاغن ویدی کے کا شخص گھومتا رہا اججین میں کس طرح تیجسوی سوریہ کے ساتھ حامیوں کا ہنگامہ ہوا ہے اور بی جی پی اور مرچہ کے کارکنوں نے کس طرح بتتمیزی کی مندر میں جا کر کے کانپور میں ترنگا یاترہ میں کیوں بی جی پی کے کارکنان آپس میں بھڑ پڑے اور یہ گنڈا گردی کرنے والا شمس جمال کون ہے اور کیوں ان پر اس وقت گرفتاری کے مطالبے بڑھ رہے ہیں معروف گلوکار ڈچ ویلی نے کیوں اسلام خبول کیا اور اذا جنوبی کوریا میں بارشوں نے کیا تباہی مچائی تو وہیں پر نیو میکسیکو میں کیوں چار مسلمانوں کا قتل ہوا ہے اسرائیلی بربریت کی تازہ تصویریں جو آ سامنے آئی ہیں اور پیتیس گھنٹے بعد سندھ کی لاش اتاری گئی ہے بی جی پی امیلے کے خلاف مقدمہ دج ہونے کی بات بھی آ رہی ہے کس سندھ کو پریشان کرنے کی سلسلے میں اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین اگرامی اس پر میں تفسرہ کروں گا تفصیلہ سناؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لے ہماری ویڈیوز کو دوستوں پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے آج کل دو تین دنوں سے لگاتار آپ بی جے پی کے مختلف لیٹروں پر الگ الگ طرح کے الزامات لگ رہے ہیں گریفتاریہ ہو رہی ہیں اور وہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں گنڈا گردی سامنے آ رہی ہے ایسے میں ہی یوہ مرچہ کے ذمہ دار کی بھی ایک ویڈیو آج سامنے آئی کہ مندر میں ہی یہ لوگ گھس کر کے ہنگامہ برپا کرنی کی کوشش کی ہے یہ مدھیپردیش کے اجین میں ایک مہاکاری مندر ہے وہاں پر تیجسوی سوریہ کے ساتھ اس کے حامی گھسے ہنگامہ مچایا اور بدتمیزی کی گاڑ کے ساتھ ویریکیڈ توڑ دالے اندر داخل ہوئے اور جس طرح سے یہاں پر انہوں نے مندر کی بی عزتی کی ہے اس کو لے کر اس وقت بی جے پی کی کڑی تنقید کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی جب سے اس وقت جو ہے برسر اختیدار آئی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو نہ مندروں کی کوئی عبیر رہی ہے وہ ہر طرف اپنی اختیدار کے وجہ سے گنڈا گردی کرنے پر اتر آئے ہیں یہ بی جے پی کے یوہ مرچہ کے کارکنان ہیں اور تیجسوی سوریہ اس کے سہامی ہیں کہتے ہوئے ویڈیو کو خود ہمارے ہندو بھائی اور مندر سے جڑے لوگوں نے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ہے بی جے پی کے لوگوں کی تو آپ اندازہ لگائیں کہ مندر میں اس طرح زبردستی گھسنے کے وجہ سے ایک طرف یہ حال ہے نازنے گراہ میں تو دوسری جانب آج کانپور سے بھی ترنگا یاترہ کے درمیان میں جو بی جے پی اس وقت جو ہے پوری طرح سے ہر علاقے میں ترنگا یاترہ کے نام پر علیہ جلوس اور جلسے کر رہی ہے اور لوگوں کو لا رہی ہے اب قرائے کی بھی کہہ سکتے ہیں آپ جو کچھ بھی آپ کہہ لیں لیکن آپس میں بھی بھڑ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لیجی اس میں بی جے پی کارکون آپس میں لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے پر راتیں ماری گئی ہیں اور لات گھوسے خوب چلائے گئے یہ پوری ویڈیو ہم نہیں دکھا رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہم نہیں دکھا دیں اسی طرح نازنے گرامی کرناٹکہ کے ساحلی علاقے کو تو آپ جانتی ہیں حالی میں منگلور اس کے آس پاس کے علاقے میں جو صورتحال بنی اور جو مدرس ہوئے قتل غارت ویری ہوئی اب اسی کے قریب ایک سلیہ کے جلسور نامی علاقے میں ایک سندیپ نامی شخص تلوار لے کر کہ کھریام کسی کا انتظار کرتا ہوا نظر آرہا ہے اور کسی سے جھگڑا کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ بیڈ لارے کے قریب ہے جو حالی میں مسود اور پروین کا جہاں پر جو ہے قتل کر دیا گیا تھا یہ ہندو جاغرن ویڈی کے کا ممبر بھی بتا رہے ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس طرح کی سچویشن دیکھ کر کے کسی نے ویڈیو بنا کر کے پیش کر دیا ہے تو یہ صورتحال ناظر نگرامی کہ کس طرح سے اس وقت دن دہاڑے گھنڈا گردی چل رہی ہے اور ان لوگ کو گریفتار بھی نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے جو صورتحال بہت ہی خطرناک بنتی چلی جاتی ہے ناظر نگرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجستان کے جلور زلے کے راجپورا گاؤں میں ایک سنت نے جس کا نام روینات بتایا گیا ہے پھانسی لگا کر کے خودکشی کر لی تھی اور مقامی لوگوں نے خوب ہنگامہ مچائے تھا اس بات کو لے کر کے اس لئے کہ اس کی موت کے پیچھے ایک بی جے پی لیڈر کا ہاتھ تھا اب جو ہے بلاخر 35 گھنٹے بعد درخ سے لاش اتاری گئی تھی اور بی جے پی ایمیلے کے خلاف فائر بھی درج ہوئی ہے اور سی آئی ڈی سے معاملے کی جانچ کرانے کی اقین دیانی کے بعد سنت سماج اور سادو کے حامی لاش کو درخ سے اتارنے پر راضی ہوئے تھے جس کے بعد سنت کی لاش کو پوشمارٹم کے لیے جسونت پورا کے کمیونٹی ہیلڈ سینٹر بھیج دیا گیا دراصل راجپورا گاؤں میں جمعرات کی رات ایک سنت نے پھانسی لگا لی اور روینات مہاراج کی لاش مندر کے باہر سڑک کی کنارے درخت پر لکٹکی بھی ملی تھی اور اس سلسلے میں جو ہے بیس بھیگا زمین کو لے کر کے جو چودری کے آشرم اور سندھمارتہ روڈ کے درمیان میں ہے وہ یملے پورم چودری اور اس کے درمیان میں لگاتار یہ صورتحال بنی ہوئی تھی اور لگاتار اس کو پریشان کر رہا تھا اسی وجہ سے جو ہے اس نے خودکشی کی ہے اس بات کو لے کر جو ہے جب بات سامنے آئی تو اب جو ہے بی جے پی لیڈر کی ایک سندھ کے ساتھ جو لوگ دھرم کی بات کرتے ہیں ہندو مذہب کی بات کر کے لوگوں کو اللو بنا کر کے جو لوگ ووٹ حاصل کرتے ہیں اور ڈیوائٹ کرنے کی قشش کرتے ہیں وہی لوگ سندھوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں اور وہاں بی جے پی کے یہ مرچہ کے کارکنان کس طرح مندیر کی بیجزدی کی تھی اس سے ہماری ہندو بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک پارٹی ہے جو صرف دھرم کے نام پر آپ کا استعمال کرتی ہے اور لڑا کر کے خود کا اللو سیدھا کرتی ہے ان کو نہ مذہب سے مطلب ہے اور نہ ہی مندیروں سے مطلب ہے بہرکر ناظرین گرامی انسان جب حیوان بن جاتا ہے تو اس کو کسی کا خیال نہیں بنتا اور جب اس کی ذہن میں حیوانیت سر چڑھ کر کے بولنے لگتی ہے تو بھی وہ تھی جو ہے وہ حیوان سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے ایسا ہی ایک شخص شمس جمال کے نام سے اس وقت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو ایک بزرگ کے سر پر پانی ڈال ڈال کر کے اس کے سر پر تھوک کر کے اس کا مزاق اڑاتا رہا اور اس نے اس ویڈیو میں جس زبان کا استعمال کیا ہے وہ زبان ہم آپ کو سنا نہیں سکتے بلکہ وہ دین اور اللہ کا بھی مزاق اڑاتا رہا ہے دعا کے نام پر کشنگنج کے چھترہ آگاچی میں واقع مدرسے کے استاد شمس جمال بتا رہا ہے کہ یہ سکول کا استاد بھی ہے اس کی غنڈا گردی کی کئی کہانیوں کی ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہیں جس کی شکایت یہاں کے پولیس افسران سے بھی کی گئی ہے اور استاد کے اس مزاقہ قیس اور لوگوں کے ساتھ مزاق اڑانے کی ویڈیو اور بزرگوں کے ساتھ بتتمیزی اور حیوانیت سے گئی گزری اس باتوں کو لے کر کہ عوام میں اس وقت بہت زیادہ غم و غصہ ہے لیکن اس کی غنڈا گردی کی چلتے اور مقامی سطح پر اس کے لوگوں سے رابطوں کی سلسلے میں کوئی شکایت نہیں کر پا رہا بتایا جا رہا ہے لیکن اب اس کی ایک ویڈیو اس قدر وائرل ہو رہی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ایک مزرگ شخص کے ساتھ ہیوانیت کی حدے پار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس کی گریفتاری کی اور اس کے خلاف قانونی کاراجوئی کرنے کی مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے بعض اخبارات جو مقامی سطح کے ہیں انہوں نے ریپورٹ کی ہے ناظرین گرامی برطانیہ سے تعلق رکھنے والے گلوکار ریپر ڈچ ویلی کے نام سے مشہور ہونے والے شٹیفن فیبلس نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کلمہ شہادت پر لیا ہے اور دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس معروف گلوکار ڈچ ویلی کے قبول اسلام کی جو ویڈیو ہے جس میں وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں وہ جو ہے اس وقت وائرل ہوئی اور ان کے عالمی دین کے ہاتھوں قبول اسلام کرنے کا یہ ویڈیو الگ الگ تفسروں کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا میں شیئر ہوا اور فائی پلرز نامی ایک اکاؤنٹ جو ٹویٹر پر ہے اس نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کی جس کو آپ آپ لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں ناظرین گرامی ڈچ ویلی بھی ایک مشہور ہیں ریپر ہیں مختلف قسم کے گانے گاتے تھے ڈچ ویلی نے سماجی وعابطے کی ویب سائٹ انشٹاگرام اسٹوری پر اپنے خبول اسلام کی ویڈیو شیئر کی وہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ دائر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو خدا کے پیغمبر کے ناتے تسلیم کرتے ہیں واضح ہے کہ اس وقت جو ہے عباس سامنے آ رہی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے قرآن اور دیگر مقدس کتابوں کا باقعدہ متعلق شروع کر دیا تھا اور اس درمیان میں جب انہوں نے متعلق شروع کیا تو اسلام کے قریب ہوتے گئے اس کی تعلیمات سے وہ متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے جو اسلام خبول کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر انہوں نے خود ہی اس حوالے سے جو ہے تصدیق کی ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور الگ لگ طرح کی تفسروں کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے ناظرین اگرامی ادھر خبر آ رہی ہے بھارتیہ فوج کے محکمے سے کہ بھارت کی فوج میں تقریباً دو لاکھ فوجیوں میں کمی لانا چاہتی ہے بھارت کی فوج جہاں ہندوستانی فوج آئندہ دو سال کی مدت میں کشمیر میں اپنے جوانوں کی تعداد میں تقریباً دو لاکھ کی کمی لانے کا ارادہ رکھتی آئیے یہ نس کے حوالے سے مختلف ذرائع نے خبر دی ہے کہ اس میں کچھ مستحکم یونٹس کے علاوہ نیشنل رائفلز جمہ کشمیر میں جو انصداد دہشتگردی یونٹس میں بھی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے دفاعی اداروں کی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج اپنی طاقت بارہ آشارہ آٹھ لاکھ سے گھٹا کر تقریباً دس آشارہ آٹھ لاکھ کرنا چاہتی ہے مطلب یہ ہے کہ جن فوجوں کی تعداد جو اب بارہ لاکھ اسے آزار ہے اس کو گھٹا کر کے دس لاکھ اسے ہزار ہی رکھنا چاہتی ہے یہ پوچھے جانے پر کہ اس کے لئے کیا کوئی حد تیئے کی گئی ہے ذرائع نے کہا ہے کہ فوجوں کی تعداد کو منطقی بنانا ایک مسلسل عمل ہے اور کئی پہنوں پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ گشتہ دو سالوں میں کوئی بھرتی نہیں ہونے کے وجہ سے پہلے سے ہی تقریباً ایک لاکھ پانٹیس ہزار فوجیوں کی کمی ہو رہی ہے بھلے یہ فوج کے لئے اگلی پت منصوبہ شروع کیا گیا ہو لیکن اس سال آر آر کی تاہیناتی میں تشکیل نو پر بھی غور کیا جا رہا ہے مرکز کے زیر انتظام قطعے میں تقریباً ترسٹھ آر آر بیٹالین ہیں یہ فوج کی دیگر یونٹ سے مختلف ہیں یہ بتایا جا رہا ہے ناظرین گرام میں ادھر خبر آ رہی ہے کہ آزم گرد سے دائش سے تار رکھنے کے الزام میں ایک اور مسلم نوجوان جس کا نام سباودین آزمی بتایا جا رہا ہے الزام میں لگایا جا رہا ہے سباودین آزمی کے کہ وہ یوم آزادی کے موقع پر دھماکے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا پولیس نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ مبارک پور آزم گرد کر رہنے والا آزمی دائش کے بھرتی کرنے والے سے براہ راست رابطے میں تھا پولیس نے یہ بھی کہا کہ سیاست کے آر میں ملزمان اپنی تنظیم بنانے کی تیاری کر رہے تھے ڈیپوینٹ نے اس خبر کی تفصیلات فراہم کی ہیں خبر میں یہ بھی کہا کہ اتر پردیش پولیس نے ایک پریس نوٹ جاری کرتے پہ کہا کہ یو پی ایٹیس کو ایک پارٹنر ایجنسی سے اطلاع ملی تھی کہ عملو مبارک پور ظلہ آزم گرد میں ایک شخص اپنے ساتھیوں کی ذریعے آئی ایس آئی ایس کے نظرے سے متاثر ہے وہ واتس اپ اور مختلف سوشل میڈیا کی ذریعے جہادی نظرے کو فروغ دے رہا ہے دوسروں کو کل آدم دہشتگر تنظیم میں شامل کرنی کی ترغیب دیتا ہے پولیس نے پریس نوٹ میں یہ بھی بتایا کہ ملزم کو پوچھ گچ کے لئے ایٹیس ہیڈ پارٹر لائے گیا تھا جہاں انکوائریر موبائل ڈیٹا سرچ کرنے پر شواہد ملے کہ وہ السقر میڈیا نامی ٹیلی گرام چینل سے وابستہ ہے اس ٹیلی گرام چینل پر مسلمان نوجوانوں کو دائش اور مسلم جہاد کے لئے برین واش کیا جا رہا تھا اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے تو ناظرین گرامی کیا صورتحال ہے اور کیا کچھ ہے یہ سب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے بیجے پر خود کہتی ہے کہ وہ ترنگا لہرائیں اور خود ترنگا کی جو ہے بیجزتی کرتی ہے اس کی توہین کرتی ہے یہ کرناٹک کے بسویش کرناٹک کے کپڑ میں موجود بسویش ورہ سرکل ہے جہاں پر آزادی کا مہا امرت اسو جو اس وقت منایا جارہا ہے ہرگر ترنگا نہ جانے کیا کیا اعلانات ہوئے ہیں دیش بھکتی کے لئے اور بہت ساری چیزوں کے لئے لیکن بیجے پی کے ان لوگ اس کی توہین کرتے ہیں اس کا اندازہ لگائیں ترنگا سے جڑے ہوئے اس کمان کو جو ہے اس کے اوپر لے جا کر کہ اپنا جھنڈا لگا دیا ہے جھنڈوں کی اور خود کو سب سے بڑا محب وطن کہتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آخر محب وطن ہے کون ناظرین گرامی فلسطین بار بار لہو لہان ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو تصویریں اس وقت بدلیں گی یہ یورپین ممالک کے مختلف علاقوں سے ابھی گوشتہ آٹھ دنوں میں جو اسرائیل کی غزہ بٹی پر حملے ہوئے یا پھر جو صورتحال بنائی گئی گھروں میں گھس کر کے جبرن نابلس میں اسرائیلی فوج کی کاروائی کا جواب دیے جانے کی بھی حماس نے اعلان کیا ہے ابھی آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ لگ بھگ تین مزید نوجوان شہید ہوئے ہیں حماس نے کہا ہے کہ وہ تینوں کی تینوں شہید ہیں شہیدوں کا ایک خون خابس اسرائیل کو ہر وقت اور ہر جگہ پریشان کرتا رہے گا نابلس میں دو فلسطینی مجاہدین اور ایک بچہ اسرائیلی قابس فوج کی وحشیانہ ریڈ کے دوران منگل کی صبح شہید ہوئے تھے ناظرین گرامی ایک رپورٹ اس وقت آئے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ گوشتہ دس دن کے اندر ظالم اسرائیلی فلسطینیوں کی وجہ سے فورٹی تری فلسطینیوں کا انتقال ہوا ہے شہید ہوئے ہیں جس میں پندرہ بچے شامل ہوئے ہیں فرانسک مولی جو آئیرش کے ہیں پولیٹیشن ہیں انہوں نے جو ہے اس بات کی تلا دیا اور پوری دنیا کوئی خبر پہنچانے کے لئے کہا اور اسرائیل کی جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے ویڈیوز دیکھیں الگ الگ آئیے مختلف ایورپین ممالک سے سب یہ وہ چھے بچیاں ہیں ناظرین گرامی یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اپنے شہید باپ کو چومتے ہوئے ایک بچی کی تصویر ہے جو آج کی تازہ ہے تو وہیں پر ناظرین گرامی وہ چھے بچیاں ہیں جو اسرائیل کے ظالمانہ حالیہ کاروائی میں شہید ہوئے تو بچے یہاں یتیم ہو چکی ہیں اس پر نہ میڈیا بول رہا ہے افسوسناک معاملہ ہے ناظرین گرامی کے نہ سعودی عرب بولتا ہے نہ دبائی بولتا ہے سب کے سب اس وقت اسرائیل کی گود میں بیٹے ہوئے ہیں سعودی عرب سے مسلم ممالک سے دوستی بنانا چاہتا ہے اور یہاں پر مسلم فلسطینیوں کو اور بچیوں کے خون سے رنگ رہا ہے اور اس سلسلے میں احتجاجات جو ہو رہے مسلم ممالک میں نہیں وہ ہو رہے تو یورپین ممالک میں کہیں آئرلینڈ میں ہو رہے ہیں کہیں سیزرلینڈ میں ہو رہے ہیں مسلمان راستے پر اتر کر کہ اسرائیل کے ظالم روےیے کے خلاف دہشتگردانہ روےیے کے خلاف اترے ہوئے ہیں لیکن پورے کے پورے مسلم ممالک کو اس وقت سانپ سنگیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپین ممالک میں موجود مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے یا پھر ان ممالک کے لوگوں کا ایمان مضبوط ہے جو اس وقت اپنے نام برائے نام مسلم ممالک کہلاتے ہیں آپ اس کو دیکھیں دو تین ویڈیوز ہیں آواز سنیں مجھے اجازتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی